محبت کے پہلے سنہرے سفر میں میری یہی دعا ہے کہ تم کو خوشی کے ہزاروں جزیرے میں سے اور مجھ کو تمہاری محبت خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں انسان کی روح کی اصل کیفیتر غم ہے خوشی ایک عارضی شیئر ہے دوسرے کے پہلے میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جونپڑی میں حکومت کرے اچھے الفاظ پر کچھ خرج نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے ہر ایک سور صرف بیرانی رہے گی خوشی بھی ترے انجانی رہے گی خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا کچھ دفاغوں کو اپنے اندر دیت کر لینے میں ہی بلائی ہوتی ہے کیونکہ وہ باہر آتے ہیں تو بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے کچھ مت سمجھئے آپ خوش رہیں گے سب کچھ بھول جائیے آپ اور زیادہ خوش رہیں گے ہر کسی سے پیار کیجئے آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے ایک جگہ کتنا پڑے تو کھل جاؤ رشتین بانے میں لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے زندگی جب مایوس ہوتی ہے تب بھی محسوس ہوتی ہے کسی بھی انسان کی خوشی کا وجہ پنو خوشی کا حیثہ نہیں اور کسی بھی انسان کے ڈکڑ کا حصہ بنو ڈکڑ کی بجہ نہیں جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے صرف مطلب ہوتا ہے بہاں ہوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کون ہماری زندگی سے کب کیسے اور کیوں نکل گیا تارروف من�رام زندگیディ لڈکڑ کے پچی جنو سفرور جنو